سرات مستقیم چینل کو سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کریں اور بیل بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ تازہ ترین خبر آپ لوگوں کو فوراں مل سکیں اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ ایک اور تازہ خبر کے ساتھ آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں سعودی فاننس منسٹر ابراہیم الصاف نے بیان جاری کیا ہے کہ سعودی عرب میں ایک نیا ٹیکس انٹریڈیوز کرائے جائے گا جو کہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس کلائے گا جو کہ یکم جنوری دوہزار اٹھارہ سے سٹارٹ ہوگا یکم جنوری دوہزار سے اٹھارہ سے ہوگا اور جو کچھ خبریں آ رہی تھی کہ انکم ٹیکس لگ رہا ہے سیلری جتنی بھی ہمیں ملتی ہے اس کے اوپر ٹیکس لگ رہا ہے یہاں میں ابراڈ کوئی پیسے بھیج رہے ہیں اس کے اوپر کوئی ٹیکس لگ رہا ہے تو ایسی کوئی خبر کی ابھی کوئی تصدیق نہیں ہوئی ہے تو جو فائننس میسٹر ہے انہوں نے انٹریڈیوز کرایا ہے کہ یہ ٹیکس ہوگا یہ کیونکہ آرڈی اس سلسلے میں ایک میٹنگ جی سی سی کنٹری جو گلف کنٹریز ہیں ان کا درمیان ایک میٹنگ ہو چکی تھی اس میٹنگ کے اندر جو کہ دوہزار سولہ میں انٹریڈیوز ہوئی تھی تو اس میٹنگ میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ فوری طور پہ جو ہے وہ جی ویلیو ایڈ ٹیکس کو گلف کنٹریز کے اندر ایمپلیمنٹ کیا جائے کیونکہ یہ جو ٹیکس ہے یہ آلڈی قطر بہرین یو اے ای اور دوسرے اموان وغیرہ جو بھی گلف کنٹریز ہیں ان کے اندر یہ ایمپلیمنٹ ہے بٹ سعودیہ میں ابھی تک یہ ٹیکس فری کنٹری تھا یہاں پر ایمپلیمنٹ نہیں تھا تو باقی کنٹریز میں تو دوہزار سترہ سی ایمپلیمنٹ ہو گیا تھا مگر سعودی گوریمنٹ نے یہ کہا تھا کہ ہم دوہزار اٹھارہ یعنی یکم جنوری فرز جنوری دوہزار اٹھارہ سے اس کو ایمپلیمنٹ کریں گے تو ابھی اس کا بقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ یہ یکم جنوری دوہزار اٹھارہ سے ایمپلیمنٹ ہو جائے گا تو یہ بیسکلی ویلیو ایڈیٹ ٹیکس ہے کہ ای ویلیو ایڈیٹ ٹیکس بیسکلی ہوتا ہے کہ جو بھی کوئی پروڈکشنز مطلب ویدن سعودیہ یا ابراڈ سے باہر سے ایمپورٹ کر کے آتی ہیں ان کے اوپر کچھ پرسنٹیج جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر اس کی قیمت کے لحاظ سے جو کہ تقریبا ابھی ڈیسائیڈ ہوا ہے فائی پرسنٹ کے لحاظ سے وہ ایڈ کر دیتی ہے جس کی ویسے اس کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے جو کہ لاسٹ میں آتے ہوئے کنزیومر یعنی کہ جو بھی اس کو پرشیز کرتا ہے اس کے اوپر ایمپلیمنٹ ہوتی ہے اس کی تو یہ سٹارٹنگ میں تو یہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کے اوپر اس کو منع کیا گیا ہے کہ کھانے پینے کی جو نارملی جو عام کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کے اوپر یہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوگا مگر جو soft drinks ہیں اور cigarettes وغیرہ ہیں ان کے اوپر implement ہوگا اور specially یہ جو اس کو implement کرنا ہے وہ electronics items ایسے mobile, ac, fridge اور جو بھی اس طرح لگجریت کے اندر items آتے ہیں ان کے اوپر یہ implement ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ value added tax جو ہے یہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو بھی صحت سے related depart ہیں یا صحت سے related medicines ہیں فیل وقت ان کے اوپر یہ نہیں لگایا جائے گا جو education سے یعنی تعلیم سے related چیزیں ہیں یا جو سماجی خدمات ہیں یعنی social welfare سے related جو چیزیں ہیں ان کے اوپر یہ tax ابھی نہیں لگے گا میں بھی یہ بعد میں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جائے مگر ابھی فیل وقت اس کے بارے میں announcement نہیں آئی ہے جو کہ یہ implement ہو جائے گا یا کم جنوری دوہزار اٹھارہ سے تو اس کے لحاظ سے جو بھی source of income ہیں پہلے لوگوں کی اگر وہ دوہزار میں دوہزار یا پندرہ سون کا خرچہ آتا تھا پر منت کا اب یہ سمجھیں کہ اس میں increase ہو سکتا ہے اور اس طرح سے accommodation کے لحاظ پر بھی implement ہو سکتا ہے کہ جو ہم گھر وغیرہ لیتے ہیں اس کے اوپر بھی یہ لگ جائے گا اور جو petrol price اب increase ہوئے ہیں وہ بھی اسی کے اوپر ہی depend کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ابھی latest news تھی اور اس کے بارے میں کافی news چیل نہیں تھی نیوز پیپر میں مگر ابھی جو latest news آئی ہے اس کے بارے میں میں یہ آپ کو پوری detail بتا دیئے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی تو باقی لوگوں کو بھی میری خبر کو شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور آپ لوگا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا اسلام علیکم